اور افطار کا وقت ہماری عورتیں برباد مت کرو اممہ خالی پکڑے تلنے میں پالک کے آلو کے بھجیے مارنے میں آلو کے ماننے میں انڈا بونڈا مارنے میں افطار کا وقت عالم کیا ہے مسلمانوں کا گاڑیاں لے گئے مرچی کے دکھان میں بیس کی مرچی سو کی مرچی پچاس کی مرچی پورے گاڑیوں پر اٹھا جام ارے اللہ کو پکارنے کا وقت ہے تیرے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہے اور تم وہاں مرچی والوں کو پکار دے ٹھرے وہاں ملاب پچیس سال سے استقبال دیکھنے رمضان کا کیسا ہے استقبال حلیم کی دکان والوں سے شروع ہو گیا ہنڈرینڈ ڈیس ٹو گو میں کہا استقبال بتاؤں آپ کو سعودین پہلے معلوم ہو گیا تھا جب گاڑی کسی حلیم کی دکان کے سامنے سے گزری تو بے رمضان آنے والا ہے سعودین یہ استقبال ہے ہاں یہ اور بات ہے کچھ مسجدوں کو چھننا پانی پینٹ ہو جارا یہ استقبال ہے ہوگا استقبال آپ نئی ٹوپی خدید رہوں گے ہو رہا استقبال کہ آپ جتنا ہو سکے آپ کے کلے کو روزر مار رہے ہوں گے تاکہ رمضان کے دن میں داری چھوڑ لیا جائے یہ استقبال ہے ہو سکتا ابھی آپ گدیستہ جو سو گیارہ مہنے سے قرآن نہیں پڑھے ہوں گے لیکن ہو سکتا اب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے یہ استقبال ہے ہر کوئی استقبال کرتا اپنی طرف سے اور پھر استقبال کچھ رہے گے خالی جیسا کہیں ٹھہر کے آئیے آئیے استقبال میں رہ جاتی اندر کی حال کی فکر نہیں ہوتی بس خالی استقبال میں رہے گے رمضان کی فکر ہی نہیں اندر کی یہ کونزا مہینہ یہ کیسا مہینہ ہے یہ کیا عزمت ہے یہ کیا فدیلت ہے دو سو مسائل ہیں پھر تین گھنٹے لینا پڑتا آپ کے اثر کا وقت ہو جاتا آٹھ باتیں بیان کرتا ہوں رمضان کی فدیلت سے متعلق اول چیز روزے دار کے لیے جنت میں اللہ عز و جل نے خاص دروادہ بنا دیا ہے جس دروادے کو الرئیان کہا جاتا ہے وہ جنت کا فیصلہ جس کے لیے ہو جائے گا روزے دار جو اخلاص کے ساتھ رودہ رہے گا رب کے لیے اس سے کہہ گا ادخلو الرئیان سے داخلہ لیلو کیا عبادتیں تھی تمہاری خالص اللہ کے لیے روزے رکھ کر اپنی بھوک اور پیاز کو پرداش کے لیے ادخلو الرئیان سے داخلہ لینا ادھر سے چلو روزے دار جو گدیستہ رمضان روزے رہا اب اس رمضان کے روزے اکمیل کرے گا یہ ایک سال کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے سارے کے سارے اللہ معاف فرما دے گا روایت بخاری شریف 1901 پہلی والی روایت بخاری شریف 1896 تیسری بات روزے دار کے ہر عمل یہ سب سے ہم جیدہ دیس دوستو رمضان کی خاصیت کیا ہے لوگ نیکی کیوں کرتے زکاة کیوں نکالتے نماز کیوں زیادہ پڑتے پڑھنا تو فرد نماز ہے ایکسٹر کیوں کر دیتے اس وجہ سے کہ مسلم شریف روزے دار کا ہر عمل جو وہ کرتا ہے اس کے ہر عمل کا عجر عام دینوں سے زیادہ سات سو درجے زیادہ آتا کر دیا جاتا ہے یعنی ایک بار اگر آج عام دین ہے سبحان اللہ اگر ہم پڑے جتنی نیکیاں مل رہی رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھو سات سو مرتبہ سبحان اللہ کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گے دہیت المزید کی جو دو رکعت کی نیکیاں مل رہی رمضان میں وہ دو رکعت نماز کی سات سو درجے نیکیاں بڑھا دی جائیں گے استقبال کرنے کے لیے نہیں عمل کرنے کے لیے رمضان ہے رمضان میں استقبال نہیں صرف عمل کے لیے دیز دو سو عجر بڑھا دیا جائے گا اور پھر یہ نیکی کیا ہے کانسٹر زہن میں ہوگا تو عمل کو سہولت ہوں گی ایمان صاف ہوتا ایمان بڑھتا نیکی کیا ہے کیا کرنا سات سو لے کے آٹھ سو لے کے ہزار لے کے یہی وہ نیکی آئیں شباد ایک گبرا کے بعد جب انسان کے نام اعمال ریڈیسٹر میں جو نیکیاں لکھی جاتی ایک ریڈیسٹر میں برائی لکھے جاتی میزان جس کے دو پڑھلے ہیں ترادو ایک میں نیکیوں کا ریشتر رکھا جائے گا دوسرے میں برائیوں کا ریشتر رکھا جائے گا جب نیکیوں کا پڑھا بھاری ہوگا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا ادخلو پھل سیرات بھی آسانی سے پار ہوگا جنت کا راستہ آسان ہوگا اس لیے رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے عجر و سواب سات سو درجے پانچ چوتہ نکتہ قیامت کے دن اللہ براللہ یہ فیصلے یہ عبادت روزہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا روزہ روزہ دار کے اخمے کہ یا ربی جہنم سے بچا کے اس کے جنت کے اندر دال دینا روزہ شفاعت کرے گا حدیث نمبر 682 حدیث نمبر صحیح ترغیب 984 پانچوہ رمضان ہی کی فضیلت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا ہے؟ کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَنْ ایک ہزار دن نہیں ایک ہزار مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جو رمضان میں آتی اس سے اقبال کے دنوں میں نہیں ملتی ہے اختتامی دنوں میں ملتی اکیس، تیویس، پچیس، ستاویس، انتیس وہاں تلاش کرنا ہے اور حدیث دو سے تھوکہ چھوڑ دیجئے کہ صرف ستاویس کو لیلتالخدر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تیویس کو بھی لیلتالخدر آئی اکیس کو بھی لیلتالخدر آئی ستاویس کو بھی لیلتالخدر آئی ہر سال لیلتالخدر کی تاریخ اللہ کی حکم سے بدلتی ہے یا دو سال ایک بھی ہو سکتی ہے یہ نہیں پتا کہ اس سال آنے والے کونجللتالخدر ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خواب میں لیلتالخدر دیکھائی گئی نشانی یہ بتائی گئی میرا ماں تھا وہ دن کچھا ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیس بھی شب تھی فجر کی نماز رات کو جا کر اکیس بھی شب رمضان کے نماز پڑھ رہے تھے فجر کی جو سو مسجد نبی میں آسمان سے بارش کا نزل ہوا مسجد میں فرش نہیں تھا مٹھی تھی جب سجدے میں گئے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ماتھے پر کچھی مٹھی لگ گئی پلٹ گئے یہ وہ رات تھی جو خواب میں بتا گیا کہ آپ کے لیلتالخدر کی نشانی ہے کہ ماتھائے پر کچھی مٹھی لگی ہوگی وہ اکیس بھی رات تھی نبی کے زمانے میں اکیس بھی شب کو بھی لیلتالخدر ہو گئی لہذا اکیس تیویز پچیس ستاویز انتیس کو محنت کرئیے استقبال نہیں اختتام میں بھی جو سو ہم کو جو سو محنت کرنا نیکیوں کے لیے چھتا پائنٹ نزل قرآن کا مہینہ بھی یہ ہے انہا انزلنا ہوں فی لیلتالخدر یہ نازل ہوا لیلتالخدر میں مطلب لوہ محفوظ جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہ اللہ نے بنا پورا قرآن اور مقادر تقدیر وہی ہیں لوہ محفوظ سے بیتالعزہ پر لیلتالخدر کو پورا نازل ہو گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وئی آئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں نزل شروع ہوا یہ برکتوں والا مہینہ دی دوستو ساتوہ نکتہ رمضان میں ایک ایسی عبادت ہے عمرہ کرنا اس کا عجر و ثواب اتنا ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے پہ جتنا عجر تھا اتنا رمضان میں عمرہ کرنے والے کو وہ ثواب ملے گا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ موقع تا کرے آمین اور آخری بات عدیس دوستو مرد اور خواتین سب کے لیے ابن ماجہ سسٹین فورٹی تری افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کا فیصلہ لگ دیتا ہے افطار کے وقت عدیس دوستو گڑ گڑائیے اپنی ذات کے لیے نہیں مادتی چیزوں کے لیے نہیں دنیاوی سامان کے لیے نہیں جو مانگ رہا ہے مانگو ماں باپ کی مغفرت مانگو خبر میں آسانی مانگو زندہ ہے ان کے لیے بھی خبر میں آسانی مانگو آسان موت مانگو ایمان کی موت مانگو آخرت میں آسانی مانگو دنیا کی جو ضروریات ہے مانگو اپنے لیے بھی مانگو سیریا کے مسلمانوں کے لیے مانگو عراق کے لوگوں کے لیے مانگو سعودی عرب کے مسلمانوں کے لیے مانگو زمین کے خطے خطے پہ جاؤ مسلمانیں گڑا کے مانگو اللہ سے تم ان کے لئے مانگو گے اللہ کی طرف سے فریش سے تمہارے اخبے دعا کریں گے اور افطار کا وقت ہماری عورتیں برباد مت کرو اممہ خالی پکڑے تننے میں پالک کے آلو کے بھجیے مارنے میں آلو کے ماننے میں انڈا بونڈا مارنے میں افطار کا وقت عالم کیا ہے مسلمانوں کا گاڑیاں لے گئے مرچی کے دکھانے بیس کی مرچی سو کی مرچی پچاس کی مرچی پورے گاڑیوں پر اٹھا جام ارے اللہ کو پکارنے کا وقت تیرے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہے اور تم وہاں مرچی والے کو پکار دے ٹھے رہو احسان دی کھا رہے نہیں گیانا مہینہ اس سے اقبال رمضان کیسا ہونا دی دوستو کھجور آرہا نے کہا نہیں دیجئے حلیم کے دیاریاں پکوڑیوں کے دیاریاں ہوتلوں کے دیاریاں ارے پہلے بچمن میں ہم بھی گدھارے رمضان بھائی سناٹا وہ لاکڈان کا رمضان یاد آرہا اللہ ویسے کرونا ویرس کے دنوں کو ہم سے ہمیشہ کے لئے دور کر دے مگر کیا رمضان گدھارا سوچیے تراب افتاری گھر میں اوری زہری گھر میں اوری کاروبار میں ہو رہا مگر کھانا ملتے جارہا اللہ وقت بچہ بچہ کھارا کون بھوک سے مر گیا کرونا کے دور میں بھوک سے کوئی نے مرا بیماری کی وجہ ہوئی ہوں گی حکم اللہ کا ہے لیکن بھوک سے کوئی نے مرا